السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ بی اے کے سیلیبس میں جو شورٹ سٹوریز ہم ساری وہ کور کر رہے ہیں تو آج ہم پڑھنے والے ہیں دنیو کانسٹیٹیوشن دنیو کانسٹیٹیوشن بنیادی طور پر ساداد حضر منٹو نے لکھی تھی اور یہ اردو میں لکھی تھی جس کا اصل عنوان تھا نیا قانون تو اس کے بعد یہ ٹرانسٹیٹڈ ورزن ہے جو ہم یہاں پڑھنے والے ہیں بنیادی طور پر دو تین چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سٹوری کو سمجھنے کے لیے اس کی سیٹنگ کیا ہے کس ٹائم پیریڈ اور کانٹیکس میں وہ لکھی گئی ہے تو بنیادی طور پر اس کی سیٹنگ جو ہے لاہور ہے ٹھیک ہے پری پارٹیشن نیرا ہے ٹھیک ہے یعنی پارٹیشن سے پہلے کا ٹائم ہے نائنٹین تھرٹی فائیو کا جب بریٹش راج قائم تھا اور جو ہے اس کی لاہور علاقہ ہے ٹائم پیریڈ بھی بتا دی اور کانٹیکس یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ انڈیا گورنمنٹ ایک نائنٹین تھرٹی فائیو آنے والا ہے اس دوران یہ سٹوری جو ہے اس دورانی کو یہ سٹوری ڈپک کرتی ہے اور لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قانون جب آئے گا تو بہت بڑی تبدیلی لے کر کے آئے گا اور ہندو اور مسلم اور باقی تمام تر اقوام کو جو کہ ہندوستان میں رہتی ہے انگریزوں کی غلامی سے ازاد کروا دے گا تو بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے تو بہت سے کریکٹرز ہیں لیکن منگو جو کوچوان ہے جو کہ تانگا چلاتا ہے منگو تانگے والا اس کے اوپر یہ سٹوری گھومتی ہے تو آئیے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تھوڑی سی کریکٹرز لیئرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں منگو کوچوان کی جس سے سٹوری سننے میں بہت مزا آئے گا ایک تو یہ بڑا بے سبر آدمی دکھایا ہوتا ہے اس قدر بے سبرہ کے شورٹ سٹوری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس کی بیوی پریگننٹ تھی تو یہ پانچویں مہینے اس سے لڑنے لگ گیا کہ تم اٹھ کے چلا پھر اگر ہو تاکہ یہ بچہ جلدی سے ہو اور اس کو پیٹ پہ کان لگا کر کر کے دیکھ رہا ہے بار بار یعنی ویٹ نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ یہ بڑا انپڑ ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پر اپنے لوگوں میں بہت زیادہ عزت اس کی کی جاتی ہے کیونکہ خبریں خبریں سواریوں سے سنتا رہتا ہے اور آگے ڈیلیور کر دیتا ہے اور تیسری سب سے ہم بات یہ ہے کہ یہ گوروں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک گورہ نشے کی حالت میں اس کو بڑا برا بلا کہہ جاتا ہے اور یہ صرف اس لئے خاموش رہتا ہے کہ یہ کمزور سیچویشن میں ہوتا ہے کمزور پوزیشن میں اور یہ کچھ کر نہیں سکتا اور بڑے دنیا ڈپریس رہتا ہے اچھا پھر ہوتا کیا بڑی چھوٹی سی سمپل سی سٹوری ہے یہ کچھریوں سے ایک دن سواریاں اٹھاتا ہے اور وہ سواری کسی نئے قانون کے بارے میں بات کری ہوتی کہ کوئی نیا قانون انڈیا میں نافذ ہونے والا ہے جس کے بعد جو ہے نا تمام تر ہندوستانیوں کو ویدر در مسلم ہندو اور اینی ادر کاس ان کو آزادی ملنے والی ہے ان انگریزوں سے ان گوروں سے اس چیز پہ یہ تو پھولا نہیں سماتا ٹھیک ہے اور یہ جب واپس رات کو اڈے پر جاتا ہے اس کو کوئی بندہ سنانے کو نہیں مل رہا اب یہ بڑی بری حالت میں ہے اچھا اگلے دن کی لوگوں کے دوبارہ سے کچھ سواریاں بٹھاتا ہے کچھ سٹورنٹس ہوتے ہیں اور وہ اس قانون کے بارے میں کچھ تعریفیں کرتے ہیں کہ یار ہاں اس قانون کے بعد ہمیں کچھ ملازمتیں مل جائیں گی اور یہ جو گریجویٹ غیر ملازمت شدہ نوجوان ہیں نا بے روزگار گریجویٹس ہیں ان میں خاصی کمی آ جائے گی اچھا اب یہ پھولا نہیں سماتا ٹھیک ہے دوسری طرف یہ گوروں سے بڑی نفرت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کو یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے چلے جانا چاہیے انہوں نے ہمارے حقوق غزب کر لی ہیں اچھا اس کی نفرت گوروں سے سب سے زیادہ ہونے کی وجہ بھی گورے خود ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو چھاونی ہوتی ہے کنٹانمنٹ ایریا کے پاس جو فوجی ہوتے ہیں نا وہ اس سے بڑی بری طرح سے پیش آتے ہوتے ہیں اس کو مطلب سٹوری میں یہ بتایا گیا کہ کتوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہوتے ہیں اور اس کا پینین گوروں کے خلاف اتنا زیادہ سٹرونگ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے سلوک بڑا برا ہوا ہوتا ہے اچھا اب جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بڑا بے صبر آدمی ہوتا ہے اور بڑا جوشیلہ آدمی ہوتا ہے موچوں کو تاؤ دینے والا دکھایا گیا ہے تو یہ اپریل میں بتایا جاتا ہے کہ نائنٹین تھرٹی فائیو ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا اب یہ فرسٹ بڑی مشکل مارچ گزارتا ہے ٹھیک ہے بڑی پریشانی میں اور جب فرسٹ اپریل آتا ہے صبح صبح یہ تیار شہر ہو کے نیا کلہ خرید لیتا ہے کچھ پیسوں کا اور خرچہ کرتا ہے اپنے پر ٹھیک ہے پھر یہ روڈز پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو کوئی نا عجیب سی تبدیلی کی طلب لگی بھی ہوتی ہے کہ بتا نہیں کوئی عجیب و غریب سی تبدیلی آ جانے والی ہے بڑا یہ نا ایکسائیڈڈ ہوتا ہے پروٹین کا دن ویسا جیسا دن ہوتا ہے ویسا ہی دن چڑھتا ہے اب اس کو سٹورنٹس کے اجلے کپڑے بھی میلے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ امید اس سے بھی اجلے پنکی کر رہا ہے خیر یہ نا راستے میں چھاؤنی کے پاس وہاں پر رک جاتا ہے اور بڑا ریلیکس ہو کے نا جب بھی اس نے ریلیکس کرنا ہوتا ہے پچھلی سیٹ پر آ کر کے نا یوں سموکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے خیر اس کو تھوڑے سے فاصلے پر نا ایک گورہ آواز دیتا ہے کہ بھئی ادھر آؤ میں نے ہیرہ منڈی جانا ہے تو یہ اس کے پاس جاتا ہے پانچ روپے اس سے ڈیمانڈ کر دیتا ہے خیر اب یہ کافی ایروگنٹ دکھایا گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب نیا قانون آ گیا اور یہ خیر کہانی شورٹ کرتے ہیں یہ اس سے جگڑ پڑتا ہے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے اتنا پیٹتا ہے کہ باقی پولیس اہلکار آ جاتے ہیں اور یہ جیل میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ شورٹ سٹوری انڈ ہو جاتی ہے اور یہ وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے نیا قانون نیا قانون اور پولیس والے سے کہتے ہیں کہ تو بکھلا گیا پاگل ہو گیا کون سا نیا قانون تو بنیادی طور پر اس شورٹ سٹوری کے اندر ہندوستان کی سیاسی پسمنظر کو دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان کی پولیٹیکل کنڈیشن کس طرح سے لولی پاپ دیا گیا اب ڈیٹیشرز کی طرف سے ہندوستانیوں کو کہ ہم نیا قانون لے کر کہا رہے ہیں وہ پہلا ہمارے لیے اچھا قانون کیوں لائیں گے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی جو فورن رولر ہے وہ یہی پورٹری کرواتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بڑا سنسیر ہیں بڑے اچھے ہیں اور منٹو اسی چیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنی اس شورٹ سٹوری کے اندر پھر منگو کا کریکٹر بڑا سٹونگ یعنی وہ اوورال پوری انڈین پاپیلیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے وہ ہیومیلییشن فیل کر رہا ہے توہین محسوس کر رہا ہے ایسی پورا ہندوستان اس وقت کا توہین محسوس کر رہا ہوگا کتنا برا فیل ہوتا ہوگا انہیں جب گورے ان کو اوے کر کے بلاتے ہوں گے ادھر آو یہ کرو وہ کرو تو اس پورے اٹیٹیوٹ کو دکھایا گیا ہے کس طرح سے انہیں لولی پاپ دے دیا گیا اس چیز کو دکھایا گیا ہے اور یہ سٹوری بنیادی طور پر کچھ تھیمز کو ڈپک کرتی ہے جنہیں اچھا بنیادی طور پر یہ شارٹ سٹوری جو ہے نائنٹین تھرٹی ایڈ میں لکھی گئی تھی سادات حسن منٹو کے دوارہ اور تب تک تین سال میں اس جو نیا قانون تھا گورنمنٹ ایڈی ایکٹ اس کا کٹھا چٹھا نکل چکا تھا کہ صرف دھوکہ ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے تو اس کانٹیکس میں ہمیں تھیم دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایمپیریلیزم کے فوراں جو آ جاتے ہیں لوگ اور اپنی اتھارٹی اس لے کے زور پر لوگ پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر تھیم ساری دکھائی گئی ہے ہوپ یعنی جو منگو ہے اس منگو کوچوان کی ہوپ کس قدر بلند ہے جو بھی ہو جائے وہ ایک اچھی امید رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہوپ ایک بہت بڑا تھیم ہے اس شارٹ سٹوری کے اندر اور ارج آف فریڈم یعنی آزادی کی جو بھوک ہے ہنگر فور دا فریڈم وہ ایک ون آف دی ایویڈنٹ تھیم آف دس شارٹ سٹوری کے وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے روز دنگے فساد ہو رہے ہیں بام بلا لوگ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں لیکن دے وانٹو بی فری دے وانٹو بی لیبریٹی ایروگنس جو کہ وائٹ پیپل کا ایروگنس ہے براؤن پیپل کے دوارہ یعنی جس طرح سے وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بہت ایویڈنٹ دکھایا گیا ہے کہ اصل میں منگو کوچوان کو تکلیف ہی یہ ہے اس کی تو چھوٹی سی زندگی ہے وہ ایک کوچوان ہے تنگا چلاتا ہے اس سے اچھے طریقے سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا گوری کیوں بتتمیزی کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو بتتمیزی سے پیش آتے ہیں چلو ایدھر جا چلو ایدھر آ اور نشے کی حالت میں اس سے برا بھی سلوک کرتے ہیں تو اس کا اپینین بنانے والے لوگوں کو اس قدر ایکسٹریمزم پر امادہ کرنے والے خود گورے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورے پیار محبت سے حکومت کرتے ہیں تو شاید کو پچاس ساٹھ سال اور نکال جاتے ہیں لیکن انہوں نے ان کو جانوروں کی طرح جب براؤن پیپل کو یعنی انڈین کے انہیبیٹنٹس کو نیٹیوز کو اس طرح سے ٹ 1947 میں تھوڑا جلدی ہی جانا پڑ گیا ایدھر ویس شاید یہ تیس چالیس پچاس سال اور نہ نکال جاتے ہیں لیکن ان کی ان حرکتوں کی ویسے نہیں یہ نکال سکتے کہ ان کی کولونی اس وجہ سے تباہ ہوئی اور شاید پوری دنیا میں یہ اس لئے اب جو ہے نا انگلینڈ فارق یعنی بریٹش اتنا سکڑ کے اہم ہی نہیں رہ گئے اور اپٹیمیزم ایک بہت ہی مزے کا تھیم ہے اسٹوری کے اندر کہ جو بھی چیز ہے نا جو ہے منگو کوچوان اپٹیمیسٹک ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہاں آزادی ملے گی سب کچھ ٹیک ہوگا پرابلمز دور ہوں گی اچھا اب تھوڑا سا سادات حسن منٹو کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بیسکلی ایک ڈراما نگار تھے شورٹ سٹوری رائٹر تھے اور ایف ایم ریڈیو کے لیے بھی سکرپٹ رائٹنگ کرتے تھے اچھا بو کھول دو تھنڈا گوشت توبہ ٹیکسین ان کی یہ بہت ہی مشہور ہو جانے والی شورٹ سٹوریز میں سے کچھ شورٹ سٹوریز ہیں اور یہ کافی زیاد زیادہ کانٹروورشیل رہے ہیں تھرواؤٹ ہیز لائف سپین کیونکہ یہ جو بھی بات کرتے تھے بہت ہی بلنٹ اوپن انداز میں ڈریکٹ مینر میں جس میں سیکشویلٹی بھی آ جاتی تھی اس کے اندر ہیومن جو جزائرز ہیں اور سوسائیٹی کا جو ایک نیک ایک ڈارکر ایسپیکٹ ہے وہ بھی بڑا اوپن لی اور شاید اس وجہ سے ان کی زندگی بہت زیادہ کانٹروورشیز اور ہارڈشپ سے گزرتی رہی اور لاہور میں پھر یہ ریزائر رہے اور پاکستانی ی اور یہ پھر جو ہے اور یہ پھر جو ہیں انیس سو پچپن ان کی جو ہے وفات ہے ٹھیک ہے انیس سو بارہ سے لے کر انیس سو پچپن ان کا لائف سپین ہے اور میں اس کا اردو ورزن بھی نیچے لنک میں ڈال دوں گا جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ اور باقی جو بھی یوسپل لنکس ہیں وہ تو نیچے آنے والے ہیں تو وڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ ضرور دے دینا اور دوسروں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دینا تینک یو اللہ حافظ